محمد اقبال آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آپ کے تمام بین بھائی ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج آیا ہوں میں اپنے بینوئی کے گھر اور آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ پرانا ہمارا ویلیج لائف ہے یعنی کہ پرانا پینڈے اور بہت زبرد سمپل لائف ہے آپ کو دکھاتا ہوں ان چھوٹے تھے گھر میں آنے ہماری پرانی یادیں بسی ہوئی ہیں تو میرے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے آپ دوستوں کو معلومات دینا تو دوستو میرے بھانجے نے مجھ رکھی ہوئی ہے آگے یہ منج کا بچہ ہے آپ کو دکھا رہا ہوں آگے اس نے مرگی بھی رکھی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو میں آپ کو تھوڑی کچھ معلومات دیتا ہوں تو دوستو یہ ویلیج لائف ہے اور بہت سمپل لائف ہے ان کے جانے کہ یہ بینس ہے ادھر یہ بانتے ہیں اور ادھر یہ گاس کاٹتے ہیں بینس کا تو یہ مرشین ہے گاس کاٹنے آ لی تو آپ کو میں دکھاتا ہوں پورے کا پورا کھوڑا کر کے کھوڑا جو ادھر رکھتے ہیں کچھرا اور آگے یہ جو دیوار انہوں نے بنی ہوئی ہے یہ کانٹوں کی دیوار بنی ہوئی آگے جو یہ انہوں نے چھاپرا لگایا ہے بینس کا چھاپرا ہے یعنی کہ سردی کے موسمیں بچنے کے لیے اور یعنی کہ پورے کا پورا ان کا بند بستے تو یہ بینس انہوں نے رکھی ہوئی ہے تو آگے انہوں نے لگا ہوئی ہے دوستو یہ ویلیج لائف آپ کو میں دکھا رہا ہوں تو آگے یہ مشین ہے اس کی گاس کاٹنے والی جو کافی دوست ہیں جن کے پینڈ میں یہ مشین لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہاتھ پہ گاس کاٹتے ہیں یعنی کہ یہ موٹر پہ نہیں لگی ہوئی یہ بجلی آلی نہیں ہے تو یہ اس کو بندہ خود چلاتا ہے تو میں میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح چلاتے ہیں دوستو تو یہ دوستو اس طرح ہاتھ سے پکڑ کے اس طرح چلاتے ہیں یعنی کہ یہ ہم نے بھی خود چلائی ہے یعنی بچپن میں دوستو تو اس مشین میں یعنی کہ بچپن کی یادیں کچھ پرانی یادیں بہت پرانی قسم کی در مشین لگی ہوئی ہے دوستو یہ کم سے کم کوئی اس کو بیس یا پچیس سال ہو گئے ہیں تو آگے یہ نلکہ بھی لگا ہوا ہے یہ بھی پرانا نلکہ لگا ہوا ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس نلکے پہ بھی وہ ہماری پرانی یادیں ہیں ہم تقریباً کوئی سولہ سترہ سال کے تھے تو اس ٹیم اسی نلکے پہ ہم نہ آتے تھے آج تقریباً ماشاءاللہ چالیس سال کے ہو گئے ہیں تو ادھر وہ پرانی یادیں ہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کانٹے کی دیواریں بنی ہوئی ہیں آگے ویلیج لائف ہے دوستو تو جو پرانے دور کے جو دیواریں ہوتی تھی پنڈ کی وہ اس طرح ہوتی تھی دوستو یہ کانٹوں کی دیواریں تو ککر کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے بہت مضبوط قسم کی دیوار لگائی ہوئی ہے آگے یہ مرگی کے بچے بھی پھر رہے ہیں ادھر اس کا یہ جو انا گوبر کا انہوں نے دھیر لگائے ہوئے ہیں بھینس جو بھی گوبر کرتی انہوں نے دھیر لگائے ہوئے ہیں اور یہی گوبر جا کر زمین میں رکھتے ہیں دوستو اور اسی گوبر سے بہت طاقت ہوتی ہے معلومات دینا دوستو ویلیج میں آئے تھے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبکرائب کریں لائک اور فالو کریں دوستو اندک شیئر کریں تاکہ جو بھی میں نوی ویڈیو بنا آپ دوستو اندک پوست سکے تو دوستو آپ کو میں مجھ کا بچا دکھاتا ہوں پہلے تو آپ کو میں مرگی کے بچے دکھا رہا ہوں یہ مرگی رکھی ہوئی ہے آج سے بیس پچیس سال جب پرانی یادیں دیں اس میں بھی کافی مرگیاں رکھی ہوئی تھی ویلیج میں تو آپ کو آج مجھ کا بچا دکھاتا ہوں یہ مجھ نے بچا دیا بلکو چھوٹا تھا کیوٹ سا بیبی تو دوستو آپ کو دیدار کراتا ہوں جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ ماشاءاللہ اللہ ضرور کریں کیونکہ اللہ ماشاءاللہ کہنے سے جانوار کو نظر نہیں لگتی تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی تب تک دیا محمد اقبال کو اجازت ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں کی تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم اللہ نگے بان دعا ہم یاد رکھنا ہے